بلکل اس وقت میں ڈیویجنل کمپلیکس سکردو کے باہر کھڑا ہوں اور آج امائیدین شہر یہاں پر اکھٹے تھے پانی اور بجلی کے بہران پر آج تفصیلی بحث ہوئی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اخلاق حسین صاحب صاحبی گروپ نے کونسل ہیں اور پاکستان مسلم ریگنون کے زلی صدر بھی ہیں سر آپ بھی سکردو کے سٹیک ہولڈر ہیں اور ایک عرصے سے یہ ڈیویٹ چلتی آ رہی ہے کہ پانی کے کرایسس ہیں شہر میں بجلی کے بھی کرایسس ہیں آج اس کے حل کے حالس کوئی گفتگو ہوئی اور آپ کتنے پر امید ہیں کہ اس طرح کی نشستوں سے سکردو کے مسائل حل ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صاحب سے پہلے میں سکردو ٹیوی چینل کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں آج کا یہ جو انہوں نے جو کامفرنس رکھے تھے یہاں پر یعنی خلقہ وان ٹو کے امیدین کا یہ دریا سے پانی نکالنا اور بورنگ سسٹم اس کے متعلق لوگوں سے مشورہ لینا اور ان سے مزید تحویزات کو سننا اور مزید تحویز کو لینا تو انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کرے یہ کامیاب ہو لیکن میرے نزدیک جب تک اس کا پراپر کوئی حل نہ نکالے یہ سارے چیزیں وقتی ہیں یہ جب تک آپ کا رن آف ریور پہ جو منصوبہ ہے غاڑی پروجیکٹ اگر الحمدللہ اگر اس پہ کام ہو جائے تو بجلی کی پیداوار بھی بڑے گی اور پانی کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا دوسری بات جو شتونگ نالے کے لئے جو ہم دیمان کر رہے ہیں تو شتونگ نالے کے ساتھ دو اور بھی ہے بڑا پانی ہے اور برگے نالہ ہے اگر ان پر بھی انشاءاللہ آج تجاویس ان تک پونچی ہے اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ بیس جن تک یہاں کے سٹریک ہولڈر ہے انتظامیہ ہے علماء اکرام ہیں ان کو سال لے کے جائیں گے اور وہاں دیکھیں گے اس کے بعد اس کا رخ چینج جہاں سے بھی پانی محصر ہو سردی میں ہو یا گرمی میں ہو تو وہ رخ چینج کریں گے عزیز صاحب آپ کی بات کرنا آج اتنے عوامی نمائندے کتنے موجود تھے اس نشست مچوں کی ایمپلیمنٹ تو انہوں نے کرنا ہے اور اس وقت شہر کا جو علمیہ ہے وہی ہے کہ عوامی نمائندے منظر عام سے غائب ہیں اور شہر مسائل کا گھڑ بنا ہوگا ہے الحمدللہ ایک بھی نمائندہ موجود نہیں تھا اور جو کچھ کام کر رہے ہیں میرے نزدیک سب سے زیادہ جس نے کام کیا ہے وہ کمیشنر بلتستان ہے اور اس میں وزرحالہ جو ہمارے پارٹی کا بھی نہیں ہے لیکن میں اس کا بشپریادہ کرتا ہوں اس میں خالد خرشت کا بھی بہت بڑا کردار ہے تو اگر انشاءاللہ آنے کے بعد ہمیں پچھا چل جائیں گے کہ یہ کیا منصوبہ ہے لیکن اس میں آپ کو بتا دوں اس وقت پورے شہر میں آٹے کی کرایسے سے بجلی کی کرایسے سے گندم کی قیمت بڑی ہوئی ہے اچھا بجلی کا نظام بت سے بتر ہے لیکن ہمارے نمائندے سات مہینے سے خلقہ نمبر ایک کے منظرام سے غائب ہے ہم اس شہینشاہ صاحب کو ڈون رہے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں وہ رائے صاحب کی دربار تک ہم نہیں پہنچے ہیں نہ اس کے ریا اس تک پہنچے ہیں یہاں پر ان کے کوئی کارکن موجود ہے ان سے ہم جانتے ہیں حوجہ مداشر صاحب یہاں پر موجود ہے جو کہ لیڈنگ پارٹی کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انجمانے شہریان کا بھیسہ ہیں حوجہ صاحب اس طرح وزیر صاحب سماری بات ہوئی اندر کچھ جو options ہیں ان پر ڈسکس آج آپ لوگوں نے کیا ہے رن آف ریور پہ اور وارٹر ایڈگیشن کے لیے وارٹر لفٹنگ کی بات یہاں پر چلی ہے اور ساتھ ساتھ بورنگ کے پانی کے حوالے سے یقیناً آپ لوگوں نے انتظامیاں کو مختلف تجاویز دی ہوں گی ان تجاویز پر کتنا عمل درامت ہوگا کتنے ہوپلیں سب سے پہلے میں ہمارے انجمانے شہریان کے صدر جناب وزیر اخلاح صاحب انہوں کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ وہ بھی ہر issues پر ہواس اٹھاتے رہتے ہیں آج جو ادھر complex میں جو one point agenda تھا جو پانی کے جو پینے کے پانی کے جو مسئلہ اس وقت کچھ areas میں جو شدت اختیار کیا تھا اس کے حوالے سے جو solar boring system کے حوالے سے ایک تجاویز سامنے دی ہے تو آمیں امید ہے کہ ڈی سی صاحب اور کمیشنر صاحب اس پر عمل کریں گے تمام امائندگی نے اچھے اچھے تجاویز دی ہے کہ تقریباً 13 boring system میں آبھی ابھی ہو تو میں دیکھیں اچھا کتپنا میں اس طرح بہت سارے ایسے area ہے رنگا میں بیچاروں کے لیے بڑا problem ہے تو ان کے لیے بھی رکھا ہے اور جہاں ہمارے college area میں elementary college اور سندوس area میں بھی انہوں نے یہ رکھا ہے اور انہوں نے دو مہنے کا ٹیم دیا ہے کہ دو مہنے کے اندر یہ function کر کے عوام کو پانی دیں گے اس وقت ہے crisis ہے اس میں کوئی شیک نہیں ہے اور تمام امائندگین علماء کرام اور تمام نوٹیبل نے ہمارے گلیت بلتستان کے وزیرالہ کا تمام نے اپنے speech میں انہوں کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے بھوری طور پر جو 14 کروڑ ریلیس کیا ہے اور cabinet meeting میں یہ بھی کہا ہے اگر مزید اگر زورت ہے تو وہ اس نے کہا کہ میں پچیس تیس کروڑ بھی لاکھیں دیتا ہوں لیکن کم سے کم اس وقت جو crisis ہے یہ ختم ایک منتخب رکن اسمبلی ہے یقین انہ آپ نے بھی ووٹ دیا ہوگا پاکستان طریقہ انصاف کے آپ کارکون ہیں وہ کہاں ہیں تمام مسائل کے حال کی زمداری ان کے نہیں ہے ہاں اس میں کوئی شیک نہیں ہے کہ ہمارے جو نوائندے ہیں ان کو یہاں محفل میں اور یہاں ہوم سٹیشن میں ہونا چاہیے لیکن تتخصبتی سمجھ لے یا ان کی کوئی مصروفیات سمجھ لے کہ وہ گلگت میں ہے ادھر حلکے میں نہیں آرہے اور تمام سوشل میڈیا کے ذرے اخبارات میں تمام لوگ ہمارے جو راجزکریہ صاحب ان کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ میرا بھی ان کے ساتھ کوئی اتنا ٹرمس ان کنڈیشن یہ ان کے ساتھ باتچیت تو نہیں ہے تو امید ہے کہ آپ کی چینل کے وساطت سے وہ دیکھیں گے اور وہ انجھال آ جائیں گے سکرپٹ میں آئیں گے بہت شکریہ احمد علی صاحب یہاں پر موجود ہیں احمد علی صاحب یقیناً وزیر صاحب سے اور خوضہ صاحب سے ماری بات ہوئی ہے اندر جو بھی تجاویز آپ تروں کی طرف سے یعنی جو اوامی صدا پر جو خطشات تھے ان کا بھی آپ نے اظہار کیا ہوگا خوف پھل کتنے ہیں کہ ان تجاویز پر کوئی طرح سے عمل درامت ہوگا انجھال بھائی اندر ابھی میٹین سے ہم باہر نکلے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے تجاویز آئے ہیں تو ایڈنسٹریشن اور ایکیارس پی مکمہ پیچھی کی طرف سے جو ہے وہ ایک پروڑرام لے کے آئے ہیں جو سوڑر بورنگ والا تو وہ انٹریڈیوز کروا رہا ہے جہاں پہ بہت زیادہ پانی کی کرائسس ہے تو میں ذاتی طور پر مجھے امید ہے کہ اس سے تھوڑا سا کافی فرق پڑے گا کیونکہ آپ موسم کے حالات دیکھ رہے ہیں دیم میں پانی نہیں ہے تو ہمیں دوسرے ریسورس کی طرف جو ہے نا وہ ہمیں جانا پڑے گا اس میں آپ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس دو ہی آپشن بچتے ایک بورنگ ہو گیا دوسرا لفٹ والا جو دریا پہ جو لفٹ کر کے نکالنے والا یہ ایک پروڈیکٹ ہے دو لیکن لفٹ والا تو آپ کو پتہ ہے کہ آج سے بہت سارے عرصہ پہلے جو ہے دنیا میں جو لفٹ کر کے پانی نکالنے والا سسٹم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا ہے لیکن انشاءاللہ یہ جو بورنگ والا سسٹم ہے اس سے تھوڑا سا کافی شہر میں جو جہاں پہ بہت زیارہ کرائیسس ہے اس میں کمی آئے گا بہت شکریہ بہت شکریہ ہوتا ہے عوامی مسائل پر ہم انہیں لکھتے رہتے ہیں شکر بھئی صاحب سے پہلے تو شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا آپ عوامی ایشوز پر لکھتے بھی ہیں اور عوامی ایشوز کی نشاندہی بھی کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جو میٹنگز ہیں نشستیں ہیں ان سے عوام کو کوئی فائدہ ہوگا عملی طور پر کوئی کام ہوتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے سب سے پہلے انجم ووربٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اسے ہم ایشوز کی طرف آپ نے یہ یہ جو پروفرم لپ کر رہے ہیں دیکھیں سکردو شیر کے اندر واقعی بہت سارے مسائل ہیں جس میں پانی بیجلی اور دیگر ایشوز ہیں ابھی جو سٹیپ جو لے رہے ہیں انتظامیہ کی طرف سے اور سرکار کی جانب سے ایک تو یہ جو دریا سے جو پانی نکانے والے لانے کے لئے جو منصفے رکھے گئے ہیں یہ اچھے اقدام ہیں ہمارے اس سے پہلے بھی بہت سارے پوشل پاکستان کے پروگرام کے دور میں بھی دریا سے بھی بہت سارے پروجیٹ رکھے گئے ہیں لیکن وہ اکثر پروجیٹ جو ہے ابھی اس کا وجود بھی نہیں ہے ناکام ہو چکا ہے صرف پروجیٹ رکھنا مقصد نہیں ہے ان کو کامیاب کرنا چاہیے دوسرا یہ جو جہاں پر جو سکردو شیر کے اندر جو پانی اور دیگر جو اشیوز ہے یہ رواج اپاشی کے نظام کو برقرار رکھنا چاہیے اگر رواج اپاشی کو برقرار رکھا جائے اور شیر کے اندر جو غیر ضروری جو پائیب لینیو کی جو کنیکشن ہے جو ٹونٹیاں ہیں جن پہ آج تک بہت سا جو پہ وہ بند ہی نہیں ہوتا جب تک یہ سارے سسٹرم پہ حکومات کی طرف سے مکمہ واسا کی طرف سے جب تک وہاں مکمل اس کی دگرانی نہ ہو یہ پانی اور دوسرا بجلی والے اشیو رہے گا بجلی کا اشیو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ بہت سارے جگہوں پہ جن علاقوں سے ہم بجلی لا رہے ہیں عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بجلی بل بروقت ادا کریں ساتھ یہ جو میٹر کا جو سسٹم ہے اس کی دگرانی بھی ٹھیک ہو لی چاہیے اور ساتھ یہ جو پائیب لینوں کا ابھی یہ انتظامیہ نے بھی کہا کہ کچھ یہ لوگ افرامات کر رہے ہیں تو امید ہے اگر یہ سارے چیزیں پروڈیٹ اگر آ جائے تو انشاءاللہ کچھ بہتری آئے گی بہتری 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 سینئر جنرلسٹ احساس جلال صاحب مادر چاہوں گے شکر عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ تھے اور شکر عبداللہ صاحب نے کہا کہ وقتی طور پر انتوام مسائل کا حل دوننے کے لئے اقدامات اچھی بات ہے اور آج یہاں پر اس نشست میں تمام سٹیکھولڈر شامل تھے جس میں سیول سسائیٹی انجیبان شہریان علماء اکرام لیکن ایک طبقے کو ہم نے مس کیا اور یقیناً ان کی موجودگی بڑی اہم تھی وہ تھے منتخب عوامین نمائندے چونکہ یہ تمام کام منتخب عوامین نمائندوں کا ہے اور ہوں نے اس حوالے سے پولیسیز بنانی ہے اور امیلیمنٹیشن کے جو پروسس ہے وہ انتظامی نے کرنا ہے یہاں پر اگر ریپٹی کمیشنر سکردو ہمیں اویلیبل ہوئے ہمیں مویسر آئے تو ہم ان سے بھی آج کی اس نشست کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں مائیدین سے ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے اس وقت ہم موجود ہیں ریپٹی کمیشنر آفیس سکردو میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ریپٹی کمیشنر سکردو شہریار شیرادی صاحب سر آج بڑی اچھی آپ نے گیدرنگ کروائی نوٹیبلز کو آپ نے بلایا سیول سٹریٹی کو آپ نے انگیش کیا انجوان شہریان کو آپ نے انگیش کیا اور یقیناً ان کی طرف سے کچھ ایڈوائسز بھی آپ کے پاس آئی ہوں گی سکردو کا جو جنون مسئلہ ہے بجلی کا اور پانی کا یہ حل طلب ہے اور فوری طور پر اس کا کوئی حل ڈھونڈنا یقیناً بہت مشکل کام ہے انہا لانگ ٹرم میں کون سے ایسے اقدامات ہیں جو انتظامیہ کرنے جا رہی ہے کہ سکردو شہر میں پانی کا بہران اور بجلی کے بہران پر کب اپایا جا سکے دیکھیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ادا کرتا ہوں سکردو ٹی وی کا اور میں اس پہ چاہوں گا کہ میں کوئی آپ سے دو تین منٹ بات کروں تو سکردو شہر کا جو پانی کا مسئلہ ہے خاص طور پر ڈرنکنگ وارٹر اور پھر ایریگیشن اور پھر ہماری ڈیپنڈنسی ساری کی ساری ہائیڈل پہ ہے تو اس وجہ سے پاور اور بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارا اسی سے ہم جو ہے نا پورا کا پورا ہمارا دارومدار جو ہے ست پارہ لیک پہ ہے تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی جو ضروریات ہیں جو ارجنسیز ہیں ان کو کیسے سیٹل ڈاؤن کریں تو اس کے لیے ہم نے اسے فیزز وائز میں کیا ہے اور میں آپ کے فورم سے شکریہ ادا کرتا ہوں چیپ منسٹر صاحب کا اور ان کے پوری کیبنٹ کا خاص طور پر یہاں کے جو منسٹر صاحب آنا ہے ان کا کہ ہم جب یہ پروپوزل لے کر کیبنٹ میں گئے اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں کیبنٹ میں بلائے جائے تو انہوں نے وہاں پر صرف نہ صرف پروپوزل ہوں نمبر ایک یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم یہاں پر تھرٹین نئی بورنگز کرنے جا رہے ہیں اور اس سے ہمارا فار ایزمپل فائی ملین فائی ملین گیلن پر ڈے پلس ہماری ریکوائیمنٹ ہے آج کی ڈیٹ میں ٹھیک فائی پوائنٹ تھری ملین گیلن پر ڈے ہماری ریکوائیمنٹ ہے جو ہمارا شاٹ فال ہے تو ہم جو انٹرونشن یہ بورنگ کی کرنے جا رہے ہیں اس سے ہم ایک اشاریہ پانچ ملین گیلن لے سکیں گے تو اٹلیس دو سے تین گھنٹے ہمارا پانی اور بڑھ جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ دا شاٹ ٹم جو تیرہ ہم کریں گے اس کو سولر پر لگائیں گے اس کے بعد کمیونٹی بیسٹ اس کو چلائیں گے یہ فیزیبلٹیز ہو چکی ہیں کہ آر ایس پی کم شکریہ دا کرتے ہیں آقا کا شکریہ دا کرتے ہیں پاسپ کی ٹیم ہمارے پر ساری ہے پی اے چیز کو سٹیر کر رہے ہیں میں اس کو خود دیکھوں گا سی ایم صاحب کے ڈائریکٹیز ہیں کہ اس کو ہر ہفتے اس کی پراغرس ہم نے ان سے شیئر کرنی ہے جو فیزیکل ہو رہا ہے اور ٹھیکے دار جو ہوں گے ان کو ہم نے ٹارگٹ دے رہے ہیں کہ وہ دو مہینے میں ہم ان سے انڈر ٹیکنگ لیں گے انشاءاللہ دو مہینے آٹھ دس دن اوپر نیچے ہو سکتے ہیں دو مہینے میں ہم یہ کر کے کمپلیٹ کر کے ہینڈ اوپر کریں گے دوسرا جو لانگ ٹرم پلاننگ تھی اس میں دو طرح کے پلاننگ تھی ایک تھی کہ ہم اے ڈی پی میں کوئی پروجیکٹ لے کر آئے ہیں تو اے ڈی پی میں اگر ہم انڈس ہمارے ساتھ جا رہے ہیں تو ہم نے اپ لیفٹ انڈس سے جو ہے پروجیکٹس لا رہے ہیں جو ڈائریکٹ انڈس سے سورسے ہم لیں گے پھر اس کو ٹریٹمنٹ کر کے ہم ڈرنکنگ اور ارگیشن کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں وہ پروجیکٹ دیفنیلی اس کی کسٹ بہت زیادہ آ رہی تھی اور اس پہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم کسی ایکسپرٹ جو فرم ہیں جس کے پہلے ایکسپرٹیز ہیں جس نے پہلے سرفسس دیں ایریا میں ان سے ہم پہلے ایکسپرٹیز لے کے فیزیبلٹی بنائے اور اس کے لیے بھی ہمیں صرف ایک مہینے کا ٹائم دیا گیا کیبنٹ نے دیا ہے اور سو کالڈ کیبنٹ نے یہ والا پروجیکٹ بھی اپروو کیا ہے لیکن انہوں نے کا فیزیبلٹی بنا کر ایک کمپیہنسیو پلان لے کریں اس کے لیے ہم نے واسپ سے ریکویسٹ کی ہے واسپ کی ٹیم اسی ویک میں آئے گی وہ پندرہ دس پندہ دن پی ایچی کے ساتھ مل کر ایک یار ایس بی آقا کے ساتھ مل کر ہمیں جو لفٹ ہوگا پانی انڈس سے جس پہ کمیشنر بلتستان نے بہت زیادہ کام کیا میں یقین کریں اگر ان کو کریڈٹ نہ دوں تو یہ بہت زیادی ہوگی اور اس لیے کہ یہ لفٹ والی جو پہلے سے دن سے بات ہو رہی ہے اس پہ کمیشنر صاحب بہت کنونسٹ ہیں اور بہت زیادہ انہوں نے ایفرٹس کر کے یہ والا پروجیکٹ لے کر آئیں تو اس پہ جو ہے وہ ہم لفٹ پہ جائیں گے اس پہ میں بھی یہ پروجیکٹ جو ہے یہ بہت زیادہ کاؤسٹ پہ چلا جائے لیکن ونس فر آل ٹائم جو ہمیں دیا گیا ہے وہ اسی سال کا دیا گیا چھے سے آٹھ مہینے کا ٹائم دیا گیا تو یہ بھی ہم وار فوٹنگ پہ کریں گے جون ہمارے سر پہ ہے اپروول ہمارے پاس آ جائیں گے وار فوٹنگ بھی ہم انشاءاللہ اطلق کریں گے کوشش کریں گے کہ سال کے اند تک کچھ لفٹ ایرگیشن کے چار پانچ چھے پروجیکٹس ہم کر لیں اور اس سے ہمیں آئیڈیا بھی ہو جائے گا کہ ہم ان فیوچر کس چیز پہ جائیں گے لاسٹ چیز جو میں کہنا چاہوں گا اس پہ اگین کیبنٹ کا ڈسین ہے سی ایم صاحب کے ٹو اور نوٹ میں بھی ڈائریکٹیوز آ چکے ہیں اور اس پہ بلتستان ایڈمیسٹیشنز کا دو ایڈمیسٹیشن جس طرح جو ہے آگا صاحب نے پریزیڈنٹ ایمامیہ نے بلتستان نے بھی یہ بات کیا کہ ہمیں جو ہے وہ شتنگ پہ جانا چاہیے ہمیں برگے پہ جانا چاہیے تو ہم ایک کمیٹی جو ہے وہ سی ایم صاحب کے ڈائریکٹیوز ریٹن ہمارے پاس آ چکے ہیں ایک کمیٹی ہم بنائیں گے اور جون کے انڈ پہ ہم انشاءاللہ اوٹاللہ اوپر جائیں گے دو تین دن وہاں کیمپنگ کریں گے مقصد یہ ہے کہ شتنگ لائیں برگے لائیں کوئی اور نالن لائیں ہمیں سورس کوئی پانی کا اور لے کر آنا پڑے گا اور اس کے لیے ہم اٹلیس ایک سٹڈی کر کے ایک پروپوزل بنائیں گے یہ ایک لانگر ٹرم سلوشن ہوگا تو انشاءاللہ اوٹاللہ یہ تینوں کے تینوں کوشش کریں گے کہ بجلی دیفنیٹلی جی ہمارے پاس نئے ریسورسز نہیں ہیں نئی اڈیشنز نہیں ہو رہی ہیں چار پانچ سال کے پروجیکٹس ابھی جو سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں ان کا چار پانچ سال ٹائم لگے گا بجلی کا مسئلہ چار پانچ سال رہے گا لیکن پانی ہمارا میرا اپنا ماننا یہ ہے کمیشنر صاحب کا ماننا یہ ہے دریائے سندھ ہمارے پاس سے جا رہا ہے گلیشئر کے باسی ہم ہیں گلیشئر کے اوپر بیٹھے ہوں پھر بھی اگر پانی کے ہمیں مسئلے آئیں تو اس میں دیفنیٹلی مس مینجمنٹ ہے اس میں شاید ایل پلاننگ کی بات ہوگی اس لیے ہم وار فوٹنگ پہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے پانی کے مسئلے کو حل کریں سری بہت شکریہ ہنگامی بنیادوں پر کوشش کی جا رہی ہے کہ سکردو میں پانی کے بہران پر کابو پایا جائے اور سکردو کے مطابق آئندہ آنے والے چند دنوں میں مختلف مقامات پر سولر انرجی کے ذریعے کچھ بورنگ کے ذریعے پانی بھی نکالا جائے گا اور اس سے شہر کی ضرورت ہے کافیت تک پوری ہو جائے گی